اسلام علیکم آج میں بناؤں گی اسٹرابری پنگ لیمونیٹ کی ریسیپی تو اس پہ یہ خوبصورت سا کلر ہم کس طرح لائیں گے اور اس کو تھوڑا سا میں چنگز کے ساتھ بناؤں گی آپ چاہیں تو بلکل باریک پیس کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہ ڈیفریس کی تھوڑی سی سٹرابری ہے میرے پاس میں نے یہی لے لی ہے اور دو ٹیبر اسپون چینی اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا خوبصورت سا کلر لانے کے لیے تھوڑا سا پنگ کلر ہمیں چاہیے ہوگا تو اسٹرابری کو ایک چھوٹے جار میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ تھوڑی سی ہے تو جگ میں پیسنے کے بجائے اسی میں پیس لیتی ہوں دو ٹیبل اسپون چینی ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل اسپون لیمن جوس لیمون کا جوس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دوں گے ایک خوبصورت سا پیارا سا کلر لانے کے لیے تھوڑا سا پنگ کلر کیونکہ ہم پنگ لیمونیٹ بنا رہے ہیں تو پنگ کلر تو لازمی ڈال دیں گے اور ون تھٹ کپ کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے کہ بس یہ پیسنے میں آسانی ہو جائے اور یہ پیس جائے تو میں نے تھوڑے سے چنگس رکھنے ہے اس میں تو میں اس کو بہت باریک لی پیس ہوں گی اگر آپ نے بہت باریک پیسنا ہے چنگس آپ کو نہیں چاہیے تو اس کو باریک پیس لیں اور کپڑے میں چھان لیں تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کتا خوبصور پنگ کلر آیا ہے تو جلے گلاسوں میں برف ڈال دیتے ہیں بلکل باریک پیس کے کپڑے میں چھان کے بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے چھننے میں چھان کے بنایا جا سکتا ہے تو وہ ریسیپی بھی میں بہت جلی اپلوڈ کر دوں گی تو بس یہ میں نے پیوری ڈال دی ہے اور ساٹھ ڈال دیں گے کوئی بھی وائٹ کولڈرنگ تھوڑی تھوڑی پیوری ڈالیں اور باقی کولڈرنگ ڈالنی ہے تو یہ میں نے ساپڈرنگ ڈال دی ہے کوئی سی بھی وائٹ کلر کی ساپڈرنگ آپ ڈال دیں اور اس کو چمچے سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تھوڑے تھوڑے سا چنگ سا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں ہموں میں آئیں تو اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ باریک پیس لیں اس کو تو یہ ہی پنگ کلر ہمیں چاہیے تھا تو چلیں تیارے میری آج کی یہ ریسپی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اوپر بیل کے نشان کو بھی دبا دیں اس کو دبانے ہی سے ہی میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی